خاور مانکہ کے اوپر جو ہے وہ کافی تشدد کیا گیا تھپڑ لاتے اور گھوسے خاور مانکہ نے عمران خان کو کمرہ دارت میں ہاتھ اٹھا کر بدعائیں دینا شروع کر دی شیم شیم کے نعرے لگائے گے خاور مانکہ پر کیا اس کا سارا مقصد بیسکلی پیچ ٹائٹ کرنا تھا ملک ریاض کا ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں ملک ریاض وعدہ معاف گوان نہیں بنے گا جو چاہے مجھ پر ظلم کر لو پاکستان تحریکین صاحب کے چانے والوں کے لیے جو ہے اس وقت ایک بڑی پرابلمیٹک سیچویشن ہو چکی ہے دونوں کا کانٹا آپس میں ملتا ہے آکر ملک ریاض کا اور عمران خان صاحب کا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین تھپڑ لاتے اور گھوسے آج یہی میرے خاند میں سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے اس حوالے سے بات کریں گے یہ معاملہ کیا ہے بیسکلی خاور مانکہ کے اوپر جو ہے وہ کافی تشدد کیا گیا معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا اس کی ساری اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیا گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہمارے انالیسس پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیچے کومنٹ سیکشن اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا میں ہم لوگ آج صبح اپنا وی لاغ نہیں کر سکے تھے تو میں سب سے پہلے کل رات کی ڈیویلپنٹ سے آغاز کرتا ہوں اس کے بعد میں آج کی صورتحال کے اوپر بھی آؤں گا کہ خاور مانکہ کے ساتھ کیا ہوا عدالت کے اندر کیا ہوا ساری اپڈیٹس ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو کل رات کو جو سب سے بڑی خبر آئی وہ آئی جناب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے اور وہ یہ ہوا کہ جناب اسلامباد راولپنڈی کا جو بہریہ ٹاؤن ہے اس سلسلے میں نیب کی سولہ رکنی ٹیم نے وہاں پہ القادر یونیورسٹی کی تحقیقات ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں وہاں پہ چھاپا مارا اچھا یہ سولہ رکنی ٹیم نیب کی تو موجود تھی لیکن اس کے ساتھ پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ آئی بھی تھی بہت سی پولیس کی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ساتھ آئیں کوپرٹ آفیس کے اوپر یہ چھاپا مارا گیا اور وہاں پہ شیشے وغیرہ بھی توڑے گئے مطبع سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی اس کے اندر بھی جو ہے وہ چیزوں کو تحسنیس کیا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی کاروائی ہو رہی ہے اچھا دو تین اس کے اندر ایشیوز ہیں ایک تو مطبع اس سے ریلیٹڈ وہ ڈاکمنٹس جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے پتہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ملک ریاض صاحب کیا اتنے بے وکوف ہوں گے کہ وہ اس سلسلے میں یہ ڈاکمنٹس ابھی تک وہاں پہ رکھے ہوں گے انہوں نے اور بس ہی وہاں سے غائب کر چکے ہوں گے کوئی بھی ریلیٹڈ ڈاکمنٹس اگر ہوں گے دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو ڈاکمنٹس ہوتے ہیں جو کانٹروورشل ڈاکمنٹس ہوں وہ تو کبھی بھی آفیسز کے اندر نہیں رکھے جاتے ہیں تو یہ بات صرف یہ بات نہیں مطبع مجھے ایسا بندہ جس کا ایکچولی انویسٹیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر مجھے اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے تو آئیم پریڈی شور کہ انویسٹیکیٹرز کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہی ہے تو کیا اس کا سارا مقصد بیسیکلی پیچ ٹائٹ کرنا تھا ملک ریاض کا آئی ڈنو مجھے نہیں پتا میں سپیکلیٹ نہیں کروں گا لیکن سوال تو اٹھتے ہیں تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر پھر فورا نہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں حضرت علی علیہ السلام انہوں نے یہ کوٹ کیا انہوں نے کہا ملک ریاض وعدہ ماف گوان نہیں بنے گا جو چاہے مجھ پر ظلم کر لو انہوں نے لکھا کہ آج راہ راول پنڈی میں بہریہ ٹاؤن کے دفاتر پر سرکاری مشینری نے بغیر کسی قانونی اختیار کے چھاپے مارے کسی بھی سیاسی اقتدار کی جدوجہد میں فریق نہ بننے کہ اپنے عوامی اعلان کے بعد مجھے کھلی توڑ پھوڑ اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں بہریہ ٹاؤن کے خلاف ان فیشسٹ غیر قانونی دھمکیاں میں اس اقدامات کی شدید مضعمت کرتا ہوں یہ بے ایک وقت چھاپے گھنٹوں تک جاری رہے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی دفاتر میں تائنات سیکیورٹی اور عملے کو حراسہ کی اور بعد میں اغواق کیا گیا چھاپا ماں ٹیموں نے پانچ ہزار سے زائد اہم پروجیکٹ فائلیں دفتری ریکارڈ، تیس کمپیوٹر، نیٹورک ڈیٹا محکمانہ، نقدی وغیرہ اور نو گاڑیوں کو زبرستی اپنے ساتھ لے گئے امارت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ پچاس لاکھ کے قریب ہے بہریہ ٹاؤن کے عملے کے نو اور کان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے گزشتہ ماہ بہریہ ٹاؤن کے بہت سی جائدادوں اور ایکاؤنس کو ضبط کرنے کے بعد یہ چھاپے صرف اپنے سیاسی ایجنڈوں کے لئے بہریہ ٹاؤن پر دباؤ ڈالنے کے لئے ریاستی اداروں کی جانب سے بے لگام بدماشی کی اکاسی کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے چیئرمن کی حیثت سے میں آپ کو یقین نلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کی گنڈا گردی مجھے اپنے موقف سے نہیں روکے گی جو میں پہلے ہی منظریاں پر لات چکا ہوں یہ تشدد اور دون سو دھمکیاں صرف مجھے ہی نقصان نہیں پوچھا رہے یہ پاکستان میں ریل سٹیٹ کی سرمایہ کاری کو متاثر کر رہا ہے آپ میرے کاروبار تباہ نہیں کر رہے آپ کے اقدامات ملکی معاشی ترقی کو روک رہے ہیں اگر ان غیر قانونی اقدامات کے پیچھے اصل ایجنڈا یہی ہے تو پاکستانی عوام دیکھیں کہ اصل میں کیا ہے اور کون کر رہا ہے بہریہ ٹاؤن انتظامیہ قانون پر یقین رکھتی ہے لہٰذا ہم قانونی فرم سے تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جاری پوچھ گچ میں تعاون کر رہے ہیں میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کسی طاقت کے کھیل میں کٹ پتنی نہیں بنوں گا ٹھیک میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں اس لئے میں وزیراعظم وزیراعلا پنجاب وزارت داخلہ اور نیاب ایف ایہ کے سروران سے بہریہ ٹاؤن کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں ہمارے دفاتر سے تمام دستاویزات اور ضبط شدہ سمان واپس کریں میں لاپتہ عملے کے ارکان کے اہل خانہ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی جلد رہائی کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا آخر میں تاریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کر رہی گی لیکن فیلحال میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام میرے جج بنے اور پاکستان میں قانون کی قرآنی کی بحالی کے لیے میرا ساتھ دیں والسلام ملک ریاض حسین اچھا اب اس سارے معاملے کے اندر دو چار انٹرسنگ چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ڈیپینڈ کرتا آپ ٹیبل کی کس سائٹ میں بیٹھیں میں پاکستان تحریکین صاحب کے چاہنے والوں کے لیے جو ہے اس وقت ایک بڑی پرابلمائٹک سیچویشن ہو چکی ہے وہ کیوں ہو چکی ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے نا ماضی میں ان کو کوئی زیادہ اچھا کریکٹر نہیں سمجھتے تھے یہ تب کی بات ہے جب حکومت میں وہ نہیں آئے تھے اور ان کے یہ سارے بیانات موجود ہیں ریکارٹ کے اوپر موجود ہیں لیکن اس کے بعد وقت بدلا جذبات بدلے حالات بدلے اور ملک ریاض اور عمران خان صاحب آپس میں قریب آگئے اب یہ جو کیس ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا اس میں دونوں کا کانٹا آپس میں ملتا ہے آکھے ملک ریاض کا اور عمران خان صاحب کا تو پاکستان طریقہ انصاف کے فولرز کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ملک ریاض کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہائے ہوئے کو ملک ریاض نہ کنہ ظلم ہو رہا ہے اور ملک ریاض صاحب بھی جو ہیں وہ ایک نئے انقلابی بنکے مطلب وہ ملک ریاض جن کے اوپر دنیا جہان کے قبضوں کے الزامات ان کے اوپر ہیں ان کی وہ ہاؤسنگ سسائیٹیز کس طرح بنی کس طرح ایکسپینڈ ہوئی ہر قسم کے الزامات ان کے اوپر ہیں پاکستان طریقہ انصاف والوں کو بیچاروں کو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے کپتان نے کانٹا لگایا بھی ہے تو کس کے ساتھ ملک ریاض کے ساتھ ان کو بھی پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ملا فنڈز لینے کے لیے ڈونیشنز لینے کے لیے انہوں نے ملک ریاض سے ہی لیا ہے تو پی ٹی آئی والے تو بیچارے ویسی بڑی پرابلم ہے اچھا دوسری سائیڈ کے اوپر جہاں اگر آپ بات کرے حکومتی ان کی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا آخر کار جب لینڈ مافیا کے اوپر ہارٹ ڈالا ہے تو پھر کیسے چیخیں نکل رہی ہیں حضور اعلیٰ اسی لینڈ مافیا کے ساتھ آپ کا شریف خاندان جو ہے نا وہ بیٹھ کے ڈیلے کھڑکاتا رہا ہے فائننشنل ٹرانزیکشنز کرتا رہا ہے تو ملک ریاض صاحب ایک ایسی وہ اکثر اوقات نہ اگر آپ اندرون شہل خاص طور پر بڑی بڑی دکانوں کے اوپر جائے جو بڑی پرانی ترڈیشنل دکانیں ہیں کھانے پینے کی یا ویسے آئیس کریم کی چمن آئیس کریم کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے وہاں پر لہور میں چمن آئیس کریم سنے ہی ہوگا نام آپ نے تو انہوں نے بڑا بہت بڑا بڑا لکھا ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے ملک ریاض صاحب ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر برانچے ہیں چاہے مسلمی کاف ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئے ہو طاہر القادری صاحب ہوں میرا خیال میں اس جماعت کی بدقسمتی ہے آپ تصور کیجئے کہ ملک ریاض صاحب کی شفقت کا سایہ جو ہے وہ کبھی اگر ان کے سر پہ نہیں پڑا تو تو ماشاءاللہ تمام جماعتوں کے اندر ہی ان روڈ جو ہیں وہ ان کے رہے ہیں تو سب کے دل میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پیار محبت جاگتا ہی رہتا ہے ان کے لیے چاہے وہ نون لیگ ہو اچھا لیکن یہ پھر بھی ویری کرتا ہے مطلب چند پارٹیوں کے دن چند ایسے لوگ ہیں جو ملک ریاض صاحب کو اتنا پسند نہیں کرتے اور اسی طرح صحافیوں کے بیچ میں بھی صحافیوں کے بیچ میں بھی چند ایسے آنکر پرسنز ہیں ان کو دل جان اور جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کی اتنی قربت ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس تو ہی تو ہے وہ ایک بڑا مشہور گانہ تھا اے آر رحمان کا تو ہی رے تو یہ وہ والا صورتحال ہے ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان سے بہتر بندہی کوئی نہیں ہے مطلب کاش آپ ہمارے سب کچھ ہو تو وہ یاد ہے وہ آمین لیاقت صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کسی بچے نے وہ معصوم معصومیت سے ان کو کہہ دیا تھا کہ کاش آپ میرے والد ہوتے تو ملک ریاض صاحب کے لیے بھی چند آنکرز کے پاکستان کے چند آنکرز یہ ہیں ان کے دل میں ایسی خواہشات ان کے لیے آتی ہیں بھر ٹھیک ہے نیچرل ہوگا مجھے نہیں پتا کیوں ہے لیکن ہے تو معاملہ جو ہے نا وہ بڑی گمبیر صورتحال منگ گئی ہے کہ ایک جگہ پہ ان کو ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ پہ ان کے پیچ کسے جا رہے ہیں اچھا پیچ کیوں کسے جا رہے ہیں اوویسٹی اس کے پیچھے پولٹیکل ریجنز ہیں اگر تو ہمارے ملک کا قانونی نظام جو ہے وہ کوئی اتنا ہی تگڑا ہوتا نا تو اتنی دیر نہ لگتی ہمارے پاس تو یہ بھی خبریں ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہاں سے جا کے دبائی جا کے ان کو بنانے کی بھی کوشش کی بہت کوشش کی کہ مان جاؤ مان جاؤ تاڑی میر بانی مذہب آپ یہ وعدہ ماف گواہ جو ہیں وہ بن جائیں لیکن انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا میں کسی صورت نہیں ہوں میں نے ماضی میں جو ہے وہ بہت سی ڈیلیں کی مئی ہیں اور میں نے کبھی اس حوالے سے کبھی لبکشائی نہیں کی تو میں ابھی بھی نہیں کروں گا اچھا وہ اس حوالے سے ملک ریاض صاحب کو اس طرح پیش کیا جائے کہ دیکھا ملک ریاض ڈٹ گیا اور ملک ریاض نے کہا کہ جناب میں ملک ریاض ڈٹ نہیں گیا مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے اگر یہاں پہ لبکشائی شروع کر دی تو کل کو جا کے اگر حالات بدلے جذبات بدلے تو پھر باقی پرانے کھاتے بھی کھل جائیں گے وہ والے کھاتے بھی کھلیں گے پھر کراچی بھی جو ہس جائے گا تو لاہور بھی جائے گا صرف القادر رس تک کہانی نہیں رہے گی پھر تو سارے کھاتے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور کھاتے ماشاءاللہ ہمارے ایسے ایسے ہیں کہ اس کے اندر بڑے بڑے جن جو ہیں وہ کابو میں آ جاتے ہیں یہ بات ہے اصل کہانی یہ ہے لیکن ایکچولی جو پھڑا ہے نا اس وقت جو صحیح جو جسے کہتے ہیں کانٹا بڑھاوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھاوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ اچھا اے گا لے گیے تو پھر آئیو پھر پھر ویکھ لینے ہیں اور کراچی میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ڈی ایچ ہے اور بہریہ ساتھ ساتھ ہی ہیں کتنے کو دور ہیں یہ میں زیادہ سپیکلویٹ نہیں کرنا چاہتا بات پھر لمبی ہو جائے گی کرتے ہیں اب بائی دیوئے ان قریب میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج شام تک ہی ہم بہریہ کے حوالے سے ایک پاڈکاست شاید لانچ کرنے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی اس پر کام تو ہم نے ایک پاڈکاست شوئے وہ ایک بہریہ سے ہی کسی کو بلائیا ہے ہم نے ایک شخصیت کو اور اس حوالے سے یہ پاڈکاست شوئے وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج شام تک ہم ریلیس کرنے ہیں اب آج ہاں جناب جہاں پہ ان کے پیج کسے جا رہے ہیں وہاں پہ خاور مانکہ صاحب کے ساتھ بھی آج کچھ پیج کسنے والی صورتحالی بنی اسلامباد کی ڈیس سیکنڈ سیشن عدالت میں عمران خانہ ان کی اہلیہ بشا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی جج شاہ شاروک ارجمن نے مقدمے کی سماعت کی شکایت کرندا خاور مانکہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے سماعت کے آغاز پر جج نے خاور مانکہ کے وکیل رضوان عباسی سے دریافت کیا کہ آپ نے دو نکات پر دلائل دینا تھے بعد میں رضوان عباسی کی جانب سے آلہ عدیہ کے فیصلے عدالت میں جمع کروائے گئے اس پر خاور مانکہ نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو مجھ پر گزری ہے وہ میرے وکلا نہیں بتا سکتے میں خود بولوں گا جج صاحب نے رمارک سیئے کہ پہلے وکیل کو دلائل مکمل کرنے دے پھر موقع دیتے ہیں اس موقع پر عمران خان کے وکیل عثمان گل نے کہا کہ خاور مانکہ عدالت کی کاروئے کو متاثر کر رہے ہیں انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں خاور مانکہ نے کہا کہ جج صاحب مجھے صرف دس منٹ دے دیں انہوں نے بتایا کہ میں دہات سے تعلق رکھتا ہوں میری بیٹی کا سوشل میڈیا پر جالی طلاق نامہ بنایا گیا بعد میں کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلا خاور مانکہ کے درمیان شدید تلق کلامی بھی ہوئی مقدمے کی سماعت کرنے والے جج نے وکلا سے استفسار کیا کہ کیا آپ کوئی سین بنانا چاہتے ہیں تو خاور مانکہ نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک وزیراعظم ہے یہ اے غریب ہے بھائی جی اسی طرح پھر فوڈ پاتے ہیں انہوں نے کہا میں نے بچوں کو کہا کہ چودہ فروی کو عدد ختم ہو رہی ہے اس کے بعد دیکھنا نکاح آ جائے گا اور اس کے بعد اٹھارہ فروی کو نکاح سامنے آ گیا اس موقع پہ عدالت نے خاور مانکہ کو عمران خان کے لئے غیر مناسب الفاظ استعمال کرنے سے روک دیا خاور مانکہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی فوج آ جاتی اور مجھے گالیاں دی جاتی ہیں عثمان ریاض گیل ایڈوکیٹ نے مجھے عدالت کے سامنے کہا کہ اٹھا کر باہر پھینگ دوں گا عمران خان چھوٹی چھوٹی بات پر قرآن اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے گھر میں کیا کرتا ہے میرے پاس جہانگیر ترین کے پیغامات ہیں کہ اب سب ختم ہو چکا ہے میں سب پیغامات عدالت میں دکھا سکتا ہوں قسم کہتا ہوں بچوں کو پہلے نکاح کا معلوم نہیں تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ عمران خان نے میری اہلیہ کے ساتھ چھوٹ کر نکاح کیا ہوا تھا مجھے دھوکہ دیا گیا کیا اللہ کے بندے عمران خان جیسے ہوتے ہیں خاور مانکہ کی جانب سے عمران خان کو گالیاں دینے پر پی ٹی آئی وکلا نے کہا کہ تمیز میں رو تم خود ہو گئے تو اچھا خواتین کی پی ٹی آئی کے رہنموں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر آج موجود تھی خاور مانکہ نے کہا کہ لانا تو عمران خان کے امان پر عمران خان کو قرآن کا کچھ علم نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ سمجھ دیا عمران خان دین کے واسطے آتے ہیں نکاح چھپ کر کیا تو معلوم ہوا کہ عمران خان نے اللہ کے نام پر دھوکہ دیا عمران خان تو عورتوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں خاور مانکہ کے ان جملوں کے اوپر کارکنان نے وہاں پر شدید نعرے بازی کی شیم شیم کے نعرے لگائے گئے خاور مانکہ پر عدالت نے خاور مانکہ کو ہدایت کی کہ کیس پر آپ واپس آئیں بوشہ بی بی کے سابق خاون نے مزید کہا کہ گزشتہ چار سال سے اسلامی سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے قدرت کی طرف سے عمران خان کی پکڑ ہو رہی ہے عمران خان نے بچوں کو دھوکا دیا فساد کے علاوہ کچھ نہیں کیا جج صاحب نے خاور مانکہ کو ہدایت کی کہ آپ کے پوائنٹ لکھ لیا ہے مجھے کچھ اور پوائنٹ بتائیں خاور مانکہ نے کہا کہ عمران خان نے سوسائٹی کو تباہ کر دیا بہنیں بیٹیاں والدیں ان کے خلاف ہو گئیں جب بچوں کو بتایا کہ مجھے طلاق ہو گئی تو بچے بہت روئے میری ماں دکھ سے وفات پا گئی اس بات پر خاور مانکہ عدالت میں عبدیدہ ہو گئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ اور رسول کے نام پر عمران خان نے دھوکا دیا چار سال تک کسی نے نہیں پوچھا آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوا سب نے کاموں کے لئے مجھ سے رابطہ کیا پرویز علیہ اپنے بچے کے کام کے لئے میرے پاس آیا میری بیٹی کو طلاق ہو گئی گھر سے فارغ ہو کر بیٹھی ہے خاور مانکہ شدید عبدیدہ ہوئے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کہتی کہ میرے بچے مر گئے میرے لیے خاور مانکہ نے عمران خان کو کمرہ عدالت میں ہاتھ اٹھا کر بد دوائیں دینا شروع کر دی بعد میں معاون وکیر خاور مانکہ نے سیشن جج سے مقالمہ کیا کہ ہمارا کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کر دیں جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ عدم اعتماد کی درخواست پہلی بھی خارج ہو چکی ہے خاور مانکہ نے کہا کہ بھاڑ میں جائے عمران خان سیشن جج نے ہدایت کی کہ آپ کو جو بھی بتانا ہے اپنے وکیل کو بتا دیں خاور مانکہ نے جج سے کہا کہ میں آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا ہے جج نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے خاور مانکہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اگر عمران خان نے پچھلی عدالتوں میں بھی ایسا ہی کیا جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ ایک باتشیت ہوتی ہے کوئی ٹھوس وجہ ہے تو بتائیں خاور مانکہ نے کہا کہ عمران خان سوشل میڈیا پر لوگوں کے زینوں سے کھیل رہے ہیں جج صاحب نے کہا کہ ہر انسان تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا خاور مانکہ نے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی کارکنان کی نقل اتارتے ہوئے کہا کہ جج بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی والے ناچ رہے ہیں ان کی بات پر کمرہ عدالت میں قیقے لگ گئے جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ کسی نہ کسی جج کو تو فیصلہ کرنا ہے نا رضوان عباسی سے مشاوت کر کے بتا دیں آپ چاہتے کیا ہیں بعد میں عمران خان کے وکیل نے عدالت میں دلائل دی انہوں نے کہا کہ خاور مانکہ نے جذباتی بیانات دیئے ہے کچھ لیگل دلائل نہیں دیئے خاور مانکہ کے وکیل نے مقالمہ کیا کہ اللہ کرے تمہارے گھر کے ساتھ ایسا ہو خاور مانکہ نے چیئرمن پی ٹی آئی گوھر علی سے مقالمہ کیا کہ تم لوگ جانتے بھی نہیں عمران خان کو اللہ کا خوف کرو اس دوران خاور مانکہ اور عثمان گل کے درمیان شدیق تلقلامی ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل نایم پنچوتا نے کہا کہ خاور مانکہ کو پلانٹ کر کے لائے گیا ہے عدالت سمجھتی ہے خاور مانکہ کیا چاہتا ہے جج صاحب نے ریمارکس دیئے کہ بار بار عدم اعتماد کیا جا رہا ہے گوھر علی خان صاحب نے ان کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عمران خان جیل میں ہیں دلائل مکمل ہو چکے ہیں عدالت فیصلہ سنائے عثمان گل جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ عدالت پر ہمیں مکمل اعتماد ہے جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا نعیم پنچوتا نے مزید کہا خاور مانکہ کو اغواہ کیا گیا اغواہ ہونے کے بعد عدت میں نکاح کی شکایت دائر کی گئی جج صاحب نے ریمارکس دیئے کہ اب جو فیصلہ ہوگا متنازع ہوگا کمرہ عدالت میں پیٹھے ہے کارکنان کی طرف سے شیم شیم کے نعرے لگے جج صاحب نے فیصلہ سنائے بغیر وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے بعد میں یہ خط جج صاحب نے لکھ دیا کہ یہ کیس جو ہے وہ دوسری عدالت میں ٹرانسفر کر دیا جائے تو یہ جناب وہاں پہ ہوگا ہے اور کافی وہاں پہ جو ہے وہ اگریسیف سینز دیکھنے میں آئے بعد میں خاور مانکہ صاحب جب کمرہ عدالت سے باہر نکل رہے تھے تو وہ وکٹری کے نشان بنا رہے تھے کہ جناب میں اس کیس کو جو ہے اس کا فیصلہ روکنے میں آج کامیاب ہو گیا ہے جبکہ ایکچولی پی ٹی آئی ایک اسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج اگر اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جاتا تو عمران خان صاحب کی اس کے اندر بھی زمانت جو ہے وہ ہو جاتی لیکن جج صاحب نے جو ہے این موقع کے اوپر میں طب پوری آپ کو بلکل یہ خبر دے سکتا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی اس معاملے میں تیار تھی کہ عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے آج جو ہے یہ کلوزنگ چلا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ دیور ایکسپیکٹنگ کہ جیسی یہ ہوگا سائفر کا معاملہ تیسرا کیس ہے اور صرف وہ کیس اب رہ گیا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی زمانت ہونا باقی ہے اور اگر یہ ہو جاتے دو تو اس کے بعد عمران خان صاحب باہر ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے دوبارہ لٹک گیا ہے اب یہ دوبارہ کسی دوسرے کورٹ میں جائے گا دوبارہ ہے اس کی جو ہے وہ ساری ہیرنگ ہو گیا اب اس کے بعد جب یہ باہر آئے خاور مانکہ صاحب تو اس کے بعد یہ ابھی جائی رہے تھے اپنے وکیلوں کے ساتھ تھے اس موقع پہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے خاور مانکہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ان کا گربان پکنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ جو ہے یہ ہاتھا پائی وغیرہ بھی ہوئی تو بڑے ہی اگلے سینز جیوں ہیں وہ آج کوٹ میں دیکھنے کو آئے اب ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا سنسٹیف کیس ہے اس میں جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں ابھی تک اس سے پہلے جب جو لور کورٹ میں جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ جب اس کی اپیل لگی ہے تو اتنی ہی سویر قسم کی وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے اتنی پرائیوٹ قسم کی گفتگو ہوئی ہے بلو دو بیلٹ قسم کی گفتگو ہوئی ہے کہ زیادی بات ہے غصہ بہت زیادہ ہے اس معاملے پہ اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک پرائیوٹ معاملہ ہے اب جب پرائیوٹ معاملہ پبلک ڈومین میں آتا ہے تو پھر بہت زیادہ سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ ہائے ہوتے ہیں خابر مانکہ کو بھی اپنے الفاظ پر دھیان دینا چاہیے مطبعہ آپ پی ٹی آئی کے فالورز کے سامنے جو ہے وہ اس طرح بیٹھ کے بددوائیں دے امران خان کو یا ان کو زانی کہیں یا برا بلا کہیں تو ظاہری بات ہے پھر ان کی جانب سے کیا ریاکشن آئے گا بٹ سٹیل ہائیں کہ کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا یا دسترازی جو ہے اس کے جسٹفیکیشن کوئی نہیں ہے کوئی جسٹفیکیشن نہیں دی جا سکتی آپ احتجاج کریں آپ نعرے لگائیں وہ آپ کا رائٹ ناٹ ان دی کوٹ ایکچلی آؤٹسائیڈ دی کوٹ لیکن ہاتھ اٹھانا جو ہے نا کسی دور پر بھی جسٹفائیشن نہیں کیا جا سکتا تو دس اس وات ہاپنڈ اوور دیئر آچہ جی اس کے علاوہ جو شاعر ہے احمد فرہاد ان کے کیس کی بھی آج سماعت تھی آج جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر آئے سائے اور ایم آئے اور سیکٹری دفاع ان سب کو جو ہے وہ آج عدالت میں بلائے گیا تھا نہیں آئے وہاں پہ سیکٹر کمانڈر بھی نہیں آئے اور باقی سیکٹر کمانڈر آئے سائے اور ایم آئے دونے ہی وہاں پہ نہیں آئے لیکن جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب کو جو ہے وہ ان کی عدالت میں آج یہ کیس تھا وفاقی وزیر قانون عظم نزید آرد صاحب البتہ آج ضرور عدالت میں پیش ہوئے تو اٹرینی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگاہ کیا کہ احمد فرہاد گرفتار ہیں اور دھیر کورٹ آزاد کشمیر پولیس کی آج جا کے ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے اب اصل ایشو اسی سسٹم کا ہے کہ بھائی وہ اتنے دن سے آپ کو پتہ نہیں تھا وہ کس کے پاس ہیں یعنی کہ وہ اتنی دیر سے گرفتاری تھے کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہے چلے میں کہتا ہوں تحویل میں تھے گرفتاری تو آج آپ نے شو کی ہے اتنی دیر سے کس کی تحویل میں لے ہمارے ملک کا ماشاءاللہ یہ نظام ہے کہ پوری پورا ملک اس کی ایجنسیز اس شخص کو ڈھونڈ رہی ہیں اور وہ اینڈ میں جا کے پتہ لگتا ہے وہ تو اس نے گرفتار کیا ہوا تھا وہ تو اس نے گرفتار کیا ہوا تھا آپ کے سیکیورٹی اپریٹس کا یہ حال ہے میں تو یہ ہی کہوں گا نا یا تو پھر آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ان کی تحویل میں ہے اور ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا جا رہا تھا اب ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے جب پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہو گیا تو اب ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے گرفتار ہے ہمارے پاس تو اس دوران جو شائر کی وکیل ہیں ایمان مزاری وہ روسترم پر آئیں اور انہوں نے موقف نایا کہ ایک اور شہری لاپتہ ہوا جس کی چار دن بار ایف آئی آئر ڈچ کی گئی جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے تو ایمان مزاری نے کہا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پوست کر رہا تھا جج صاحب نے کہا کہ آئی جی اسلام بات اس معاملے کو دیکھ لیں عدالت نے کہا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا صرف آپ کو انفارم کرتی ہے کہ اس کو دیکھ لیں جج صاحب نے کہا کہ کسی کی ایجنسیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کام کریں وزیر قانون نے کہا کہ چودہ چودہ سال کے بچے ہم بم بان کر پھٹ رہے ہیں جج صاحب نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے قوم کے قانون کے تحت کام کرنے کی عادت ڈالیں وزیر قانون نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے جج صاحب نے کہا کہ ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے جن کے جواب آنا باقی ہیں عدالت نے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ پیمرہ نے عدالتی کاروے کو ٹی وی پر دکھانے کی پابندی لگائی ہے وزیر قانون نے کہا کہ سر وہ الگ معاملہ ہے وہ یہاں زیرے سماعت نہیں ہے حامد میر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پیمرہ رولز کے مطابق صاحبیوں پر ایسی کوئی پابندی آئید نہیں ہو سکتی مگر یہاں پیمرہ نے ہمیں عدالتی کاروے کو نشر کرنے سے روک دیا ہے اس دوران سماعت دوران سماعت وزیر قانون نے سوشل میڈیا پر غلیظ مہم چلانے کا ذکر کیا عدالت نے رماغ دیا کہ تارہر صاحب سوشل میڈیا کو چھوڑیں میں نہیں دیکھتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت نے تھانہ دھیر کورٹ ازاد کشمیر سے شاعر احمد فراد کو بازیاب کرنے کی اس کے بعد ہدایت دے دی اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ انکر پرسن عمران ریاض خان کے حوالے سے آئی ہے کہ آج ان کو بھی بیرون ملک ٹریول کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان کا نام بھی کسی بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جب باہر جانے کی کوشش کرتے تھے ان کو امریگریشن جو ہے وہ روک لیتی تھی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور اس کے بعد آج ان کو بھی جو ہے وہ اب ٹریول کرنے کی اجازت مل گئی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ